امن و امان سے متعلق حکومت کا انطلابی اخدام خیب پختونخواہ سمیت پاکستان بھر میں موبائل سمس کی دوبارہ تصدیق کا فیصلہ ملٹی فنگر ویریفیکیشن کے تحت سمس کی تصدیق کی جائے گی ایک پاسپورٹ پر صرف ایک ہی سم کھولی جائے گی پاکستان کی سمس رومنگ پر افغانستان اور دوسرے کئی ممالک میں کام نہیں کریں گی پیصلہ پشاور میں امن و امان سے متعلق اجلاس میں کیا گیا اب تک اسی ہزار چھہ سو چوبیس موبائل سمس بند کی گئیں پینتالیس لاکھ غیر فال سمس کو بھی بلوک کر دیا گیا ایک لاکھ بارہ ہزار تین سو بیس ٹیمپرڈ افغان پاسپورٹ بھی بند کر دیے گئے سائفر کیس میں ایک اور بڑی پیش رفت خصوصی عدالت نے باقاعدہ پرائل کا آغاز کر دیا چیرمن پی ٹی آئی اور شاہ محمود کو چار اکتوبر کیلئے نوٹس جاری چیرمن پی ٹی آئی اور شاہ محمود کو پیش کرنے کی ہدایت سائفر کیس چیرمن پی ٹی آئی کی درخواست زمانت پر سمات اسلام آباد ہائی کورٹ نے سمات ان کیمرہ کرنے کی درخواست پر فیصلہ محفوظ کر لیا چیف جسٹس آمیر فاروق نے ریمارکس میں کہا یہ فیصلہ کرنا ہے کہ سمات ان کیمرہ ہوگی یا اوپن کورٹ میں کہ اس دوبارہ سمات کے لیے مقرر کرنے کی تاریخ دیں گے لائف سٹریمنگ ہوگی اور ضرور ہوگی ہم نے معاملہ فل کورٹ کے ساتھ کی متفرق درخواست کی مخالفت کہا زمانت کی درخواست پر سمات ان کیمرہ کھلی ادارت میں مواد آنے پر دیگر ممالک سے تعلقات خراب ہونے کے خدشے کا اظہار چیف ان پی ٹی آئی کی زمانت کی نو درخواست منظور ٹرائل کورٹ کا ادم پیروی پر درخواست خارج کرنے کا فیصلہ کلدم قرار اسلامباد ہائی کورٹ نے محفوظ فیصلہ سنا دیا اطالتہ عدالتوں کو دوبارہ کیس سننے کا حکم نو کیسز میں چیف ان پی ٹی آئی کو گرفتار نہیں کیا جا سکے گا توشہ خانہ جال سازی دفعہ ایک سو چوالیس کے خلاف ورزری اقدام قتل نو مئی کے تین مقدمات اور اسلامباد میں احتجاج کے تین مقدمات شامل نواز شریف نے بطن واپسے کا ٹکٹ کٹ والیا لیگی قائد اکیس اکتوبر کو لندن سے ابو ظانری ائرپورٹ لینڈ کریں گے ذرائع کے مطابق نیچے ائرلائن کے پرواز تو فور ٹری سے شام چھے بچ کر پچھل سمینٹ پر لاہور آئیں گے نواز شریف کے حمرہ سطاق اور ازاز مشید بھی ہوں گے نواز شریف کی بطن واپسی سے پرہے ہی نون لیگ سن میں ناراض گیاں مرکزی رہنما محمد زبیر اور مرزا اشتیاخ بیگ دو روز سے اجلاسر غائب ذرائع کے مطابق دونوں رہنماوں کو بنانے کی کوشش ناکام دونوں رہنماوں کا مریم عباس کو خط لکھنے کا بھی فیصلہ پاکستان پیپلز پارٹی اس ملک کا وہ بہت بہت جماعت ہے جو چاہتا ہے کہ الیکشنز ہو اور الیکشنز آج کبھی کوئی سوکال لیڈر ٹیڈی پہ آتا ہے موسم کے بات کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ فیوری میں جانوری میں جو ہے وہ موسم بڑا تھنڈا کے الیکشنز لیں گے پھر کوئی کہتا ہے کہ لاؤن آرڈر کا کیا سورتحال ہے کبھی کوئی موسم کے بات شروع کر دیتا ہے کہ جانوری میں موسم تھنڈا ہوگا الیکشن کیا سوکال لگ سکتے ہیں کوئی امنو آمان کے بات مات ہے کہ الیکشن آج ہو چینلین پیپلز پارٹی براول بٹو کی نیوز کانفرنس سکھ چین سے نہیں بیٹھیں گے 18 اکتوبر کو ہر جلے میں پاوشو کرنے کا بھی اعلان صرف سیاست دان نشانے پر ہوتا ہے پسے پردہ حکمرانی کوئی اور کرتا ہے بہت ہو چکا قوم کو بتانا ہوگا اب ووٹ کا فیصلہ نئے زاویے سے کرنا ہوگا جے یو آئی سربراہ مولانا فضل رحمان کا خوشات میں جلسے سے خطاب کہا عالمی داروں کا سب سے زیادہ دباؤ پاکستان پر ہے ہر چند مہینوں کے بعد آئی ایم ایف ایک نیا معاہدہ کر رہا ہوتا ہے انتخابات سے قبل سیاسی جماعتوں میں رابطوں کا سلسلہ تیز گرانڈ ڈیموکرائٹک ایلائنز بھی متحرک متحدہ قوم مومنٹ اور جمعیت علماء اسلام کے راہنماوں کی ملاقات کل ہوگی نگرہ وزیراعظم کی زیر صدارت کابی نائجات میں بڑا فیصلہ لیفٹنین جرنل محمد منیر جائمن نادرہ تائنات لیفٹنین جرنل محمد منیر اقوام متحدہ مشن میں آئی ٹی سے تقنیقی ترقی اور انتظام کا وسیع تجربہ رکھتے ہیں انہیں صدار کے آواز سے بھی نوازہ گیا سوات کے علاقے چار بار میں مقامی امائیدین نے خواتین کھلاریوں کو پروکٹ میچ کھیلنے سے روک دیا ومن ٹیموں کے درمیان پریکٹس میچ شیڈیول تھا روایات کے منافع قرار دیتے ہوئے ٹانمنٹ ہی منسوک کروا دیا جرگا ممبر عبدالحق نے کہا آئندہ بھی ایسے کھیلوں کا انعقاد نہیں ہونے دیا جائے گا خواتین کے کرکٹ میچ پر پابندی کے خلاف پشاور کی کھلاریوں کا شدید رد عمل کہا جب پابندی لگ رہی تھی تو انتظامیہ کہا تھی میں خود ایک لڑکی ہوں مجھے جب گھر سے پرمیشن ہے ٹھیک ہے ماں باپ کچھ نہیں کہہ رہے تو آپ لوگ کیوں روک رہے ہیں سوات والوں اگر ان کو اپنی پرنچ نے اجازت دی ہے کہ گیم کھیلیں تو پھر اور لوگوں کے اس میں کام کہہ کہ وہ اس کو بند کروا رہے ہیں پریکٹس اور پروسیجر کے خلاف کے شیف جاستس کی سربراہی میں پلکورٹ سماد کل ہوگی عدادی کاروائی براہ راست نشر کے جانے کا امکان تحریک انصاف نے اضافی دستاویزات سپریم کورٹ میں جمع کروا دی اضافی دستاویزات کو کیس ٹیک آٹ کا حصہ بنانے کی استعدا پریکٹس اور پروسیجر ایک عدلیہ کے آزادی کے خلاف قرار کہا آئین میں پارلیمنٹ اور اگزیکٹیف کے اختیارات واضح ہیں عدلیہ کے آزادی کے خلاف قانون سازے برقرار نہیں رکھی جا سکتی فیول پرائس ارجسمنٹ کے خلاف ایک ہزار نوے درخواستوں پر دلائل چیف جسٹس خاضی فائز عیسیٰ نے رمارکس میں کہا بجلی کی قیمتوں میں اضافے کے خلاف کیسز کا دھیر ہے سولہ اکتوبر کو دلائل سن کر فیصلہ کریں گے تباہ فرقین اسلام آباد آ کر دلائل دیں ویڈیو لنک کی سہولت نہیں دی جائے گی حکومت نے عوام پر پھر بجلے گرادی فیول ارجسمنٹ کے مرد میں بجلے تین روپے اٹھائیس پیسے مہنگی نیفرا کے جانب سے نوٹفیکیشن جاری تارپین پر ایک سو انسٹھ ارب کا اضافی بوچ پڑے گا اضافی وصولیاں آئندہ چھے ماہ کے بلز میں کی جائیں گی روس سے ایک لاکھ میٹرک چن خام تیل کا دوسرا کار کو پاکستان پہنچ گیا ذرائع کے مطابق روس سے دوسرا کار کو نیجی کمپنی پاکستانی ریفائنڈی نے درامت کیا ذرائع کے مطابق خام تیل کو ایس پی ایم کے ذریعے گہرے سمندر میں آف لوٹ کیا گیا ستمبر میں مہنگائی ستم گر بنی رہی مہنگائی میں اضافے کی شرعہ اکتیس اشاریہ چار فیصد رہی ادارہ شماریات کی رپورٹ اگست میں مہنگائی میں اضافے کی شرعہ ستائیس اشاریہ چار فیصد تھی پیاز، دال، مسور، سبزی، چینی اور فیول کی قیمتوں میں اضافہ ہوا انٹر بینگ میں ڈالر اٹھانوے پیسے سستا ہو گیا انٹر بینگ میں ڈالر دو سو چھاسی روپے چھتر پیسے پر آ گیا اوپن مارکٹ میں ڈالر ایک روپے پچاس پیسے سستا ڈالر کی اقیمت دو سو چھاسی روپے پچاس پیسے ہو گئی اسلیم لیگ نون کی سابق رکھنے صوبائی اسمبلی بجلی چوری میں ملوث نکلی لیسکو حکام کی ڈیویس روٹ پر کاروائی رخصانہ کوسر کو بجلی چوری کرتے ہوئے رنگے ہاتھوں پکڑ لیا مقدمہ درش کر لیا گیا جرمانہ بھی آئے بشرا بی بی نے شہر کی جیل میں سیکیورٹی کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا چیرمن پی ٹی آئے کو جیل میں زہر دینے کے خدشے کا اظہار کہا چیرمن پی ٹی آئے کو گھر کے کھانے کی اجازت نہیں دی گئی ملاورت زدہ پراک زندگی کے لیے نقصانتے ہو سکتی ہے غیر شرعنے کا کیس پروسیکیوٹر کے آئندہ سماعت پر دلائل دینے کے استدہ منظور سیشن کورٹ اسلام آباد کا شیر افضل مروت کو سوالات پر آئندہ سماعت پر جواب دینے کا حکوم پولیس شیخ رشید کو ایک ہفتے میں پیش کریں ورنہ ایف آئی آر ہوگی لاہور ہائی کورٹ رالپنڈی بینچ کا حکم جسٹس صداقت علی خان نے آرپیو سے سوال کیا شیخ رشید اور ان کے ساتھ دیگر دو اشخاص کہاں ہیں آپ لکھ کر عدالت کو دیں گے یا شیخ رشید کو پیش کریں گے آرپیو صاحب آپ کو ایک ہفتے کی آخری واننگ ہے شیخ رشید نہ ملے تو تمام افسران کے خلاف مقدمہ درش کراؤں گا نگرہ وزیرعالہ محسن نقلی کا پنجاب میں سکولز کی حالت اظہار پر افسوس کا اظہار تفریب سے خطاب میں کہا سرکاری سکولز کے بتر حالات کا میں بھی ذمہ دار ہوں سرکاری دفاتر میں بیٹھ کر یا اجلاس کر کے حالات درست نہیں ہوں گے ہمیں دفاتر سے باہر نکل کر عوام کے لیے کام کرنا ہوگا نگرہ وزیرعالہ پنجاب کا گورنمنگ پائلٹ ہائی سکول وحدت روڈ کا دورہ کلاسز نہ ہونے پر سیکیٹری سکولز کی سرزنش نگرہ وزیر خارجہ اہم دورہ چین پر روانہ جلیل عباس جلانی ہمالین فورم میں شرکت کریں گے چین اور دیگر ممالک کے وزرائے خارجہ سے اہم بات چیت ہوگی افغان وزیر خارجہ ملہ امیر متقی سے بھی ملاقات کا امکان پاکستان اور روس کے درمیان مذاکرات آئندہ ہفتے شروع ہوں گے پاکستانی وقت نو اکٹوبر کو روس پہنچے گا تیل اور گیس کی خریداری کے معاہلے پر بات چیت ہوگی ساٹھ ڈالر فی بیرل تیل کی خریداری پر گفتگو ہوگی ملک بھر میں ازداد پولیو مہم کا غاز نگرہ وزیراعظم نے بچوں کو قطرے پلائے تہائیف بھی دیئے کہتے ہیں ملک کی اگلی نسل کو پولیو سے بچانا فرض ہے مرز کے خاتمے کے لیے سکت کو ذمہ داری نبھانا ہوگی مہم آٹھ اکٹوبر تک جاری رہے گی پاکستانی کو پیما سرباز خان آٹھ ہزار میٹر سے بلنچ تیرہ چوٹیاں سر کرنے والے پہلے پاکستانی بن گئے سرباز خان نے دنیا کے چھٹی بلنچ چوٹی کو سر کیا اور تاریخ رکم کر دی آرٹس کانسل کراچی میں پاکستان تھیٹر فیسٹیبل جاری تیسویں روز محبت دھوکہ خواہشات اور زندگی کے شب و روز پر مبنی کھیل پیش حاضرین نے خاکو کو پوپ سراہا دنیا بھر میں چھٹی کے کینسر سے متعلق آگاہی کی مہم پیرس کا ایفلتار گلابی روشنی سے جگمگا اٹھا ماہرین کے مطابق ابتدائی مرحلے میں تشفیش سے بیماری کا علاج ممکن ہے کامیڈی کے بے تاج بادشاہ عمر شریف کو مدہوں سے بچھڑے دو برس بیٹھ گئے سٹیج ڈرامے ہوں یا میزبانی ہمیشہ لوگوں کے چہروں پر مسکراہٹیں دکھیں